اسلام علیکم اور ملکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور ابھی میں اپنے سارے کام شام ختم کر کے تو فریش ہو کے بیٹھی تھی اور یہی ٹائم ہوتا ہے یا تو میں ارلی مارننگ فریش ہوتی ہوں یا پھر اس ٹائم جب اپنے سارے کام ختم کر لیتی ہوں تو پھر میں اچھے ہو گئے میں آ جاتی ہوں تو میں نے سوچا کہ ولوگ بھی اپنا بنا لیتی ہوں یہ کام بھی ساتھ ساتھ ہو جائے تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے لنچ میں کیا بنایا اور آج آپ کی بھی فیورٹ چیز بنی ہے جو آپ کب سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس کی ریسپی دے دیں تو ریسپی میں نے پہلے ریکارڈ کر لی تھی اس کے بعد میں نے سوچا کہ کپڑے چینج کر لیتی ہوں جو ڈریس پہنا ہے وہ میں نے جیسی پہنی سے لیا تھا بھی آپ کو فل ڈریس پہ دکھاتی ہوں اور سکارف میں نے شین سے آرڈر کیا تھا جو آپ کو دکھایا تھا میں نے اپنے لاس لاغ میں آئی تھی تو یہ میں نے وہی پہنا ہے یہ دیکھیں جی یہ والا ڈریس پہنا ہے میں نے کیمرا سے دور نہیں جا سکتا ورنہا میں کمپلیٹ لوگ دکھاتا ہے نیچے میں نے بلیک ٹائٹس پہنی ہے اور بہت ہی کمفرٹیبل ہے یہ میں نے گھر میں پہننے کے لیے لیا تھا تو بس اور باقی ڈریسز میں میں نے پہننے کے چیک کیے تھے تو ان کے بھی فٹنگ مغیرہ ٹھیک تھی ایک دو مجھے اتنے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے تو وہ میں چینج کر لوں گی آج لنج میں میں نے بنایا تھا پالک پانیر اور اس کی ریسپی آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گی آپ لوگ ضرور ٹائی کیجئے کا اور فیلحال ابھی ٹائم ہو رہا تھا بچوں کی سکول سے آنے کا تو میں ابھی یہاں پہ روٹی بنا کر رکھ رہی ہوں کیونکہ بچے جب سکول سے آ جاتے ہیں تو پھر میں ان کے ساتھ بیزی ہو جاتی ہوں علی کو شاور دلانا ہوتا ہے کپڑے چینج کر آنے ہوتے ہیں تو اس سب میں پھر نہ کافی لیٹ ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں روٹی بنا کر اسے فائل پیپر میں ریپ کر کے رکھ دیتی ہوں تو وہ گرم رہ جاتی ہے کل میں نے چکن بون لیس بنایا تھا تو جو لیفٹ آور تھا وہ میں ابھی گرم کر رہی ہوں کیونکہ بچے پالک پر نیر اتنی زیادہ شوق سے نہیں کھاتے ہیں بس چک لیتے ہیں لیکن پیٹ بھر کے نہیں کھاتے ہیں صحیح سے تو چکن دے دوں گی ان کو ساتھ میں اچھا آج کے ویڈیو میں ہم سٹریس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کیونکہ کچھ دن پہلے مجھے ایک دو لڑکیوں کے میسیجز آئے انسٹا پہ جن کے میسیجز دیکھنے کے بعد مجھے اسے فیل ہوا کہ کافی زیادہ سٹریس میں ہے وہ پرابلمز دیکھیں سب کی لائف میں ہوتی ہیں کسی کی بھی لائف ایسی نہیں ہے جو پرفیکٹ ہو اور جس کو کوئی پرابلم نہ ہو تو اس حوالے سے آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن پہلے چل کے بچوں کو لے لیتے ہیں اچھا جی اب میں آگئی ہوں باہر بچوں کو لینے کے لیے اور موسم بہت پیارا ہو رہا ہے مطلب ٹھنڈ تو ہے لیکن اتنی زالہ ٹھنڈ ہی ہے اور یہاں کا موسم بس ایسی ہوتا ہے کبھی بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے اور کبھی بہت پلیزنٹ اور اچھا موسم ہوتا ہے تو بس آیتل اور علی کی آنے والی ہے دیکھتے ہیں جل کے یہ دیکھیں فل بادل ہیں اور ہلکی ہلکی سی ہوا چل بھی ہے تو یہ میرا فیوریٹ ہے یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے ابھی امان آئے گا تو پھر اس کو بتاؤں گی کہ آج کا میچ بھی پاکستان جیت گیا افغانستان سے تو بہت خوش ہوگا اس کو شوق بہت میں میچ دیکھنے کا لیکن میچ کی ٹائمنگز ایسی ہیں کہ وہ سکول میں ہوتا ہے تو بس گھر آکے وہ اس کی جو ہائلائٹس ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتا اب سنڈے کو جو میچ آرہا وہ دیکھے گا امان ہاں جی آج بھی جیت کے ہے آج بھی جیت کے ہے پاکستان کیسے بتا آپ کو سکول نے چکر دیا بہا زبردہ دیکھاؤ کیا لائیو کینڈی دیکھاؤ یہ ہالوین کی ہیں میرے پاس ہوں گی پتہ نہیں میرے پاس ہی پاکستان 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 تو جناب بچے سکول سے آکے فریش ہو گئے تھے اور یہاں پہ اب ہم سب مل کے لنچ کر رہے ہیں اور لنچ کے بعد بیسے تو میں ساری ڈیشز رائٹ آوے واش کر کے رکھ دیتی ہوں لیکن آج کیونکہ ویدر تھوڑا سا چینج ہو گیا ایسے سردی والی فیلنگ آ رہی تھی تو لیزی نس ہوئی بھی تھی تو بس میں بھی پھر بچوں کے ساتھ آکے بیٹھ کی تھی اور اس ٹائم بیسے میں بچوں سے پوچھتی ہوں سکول کے بارے میں کہ انہوں نے سکول میں کیا کیا ہم کا دن کیسے گزرا انہوں نے کیا کھایا کس سے بات کی تو وہ بھی ایک ایک چیز ڈیٹیل میں بتاتے ہیں پھر آج آئیتل سکول سے یہ سب لے کے آئی تھی تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کس میں کیا ہے یہ سارے میرے پینز نہیں دیا کونوں سے پینز نام دکھو ہے تو آپ داؤ کے لام جو میں آپ نے اپنے دیا آپ نے اپنے دوں دیا اچھا آپ نے اپنے دوں دیا آپ نے آپ نے اپنے دیا ایسا اور یہ نیلی دیا یہ نیلی دیا یہ سپاہ لدے ساکر ایسا ہے ایسا یہ کیلئی ہے ایسا 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 یہاں یہاں مجھے ہماری 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 جلی 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 چیزیں لیں ایسا 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 ایک پاوس میں ڈالو جو بھی جلی جلی یہ ٹرکس لے بھی حلال ہوں یہاں پہ آج کل ہیلوین چل رہا ہے تو سکولز میں اور ہر جگہ بس اسی کی پارٹیز ہو رہی ہیں تو یہ گوڑی بیگ بچوں نے ایک دوسرے کو دیئے تھے پہلے انہوں نے آرڈر کیا تھا اور پیک کیا تھا اس کے لیے اور آج پھر وہ سارے جو انہوں نے ایک دوسرے کو دیئے تھے تو میرے سر میں صبح سے پین ہو رہی تھی اور جب بھی مجھے کبھی ہیڈیک ہوتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ چائے بنا کے پی لیتی اور اسی سے ہی مجھے آرام آجاتا ہے چائے میں جب بھی بناتی ہوں اپنے لئے تو ایوری ڈے کی ہی بناتی ہوں اور مجھے پسند بہت ہے لیکن میں ڈیلی نہیں لیتی ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں ڈیلی لوں گی تو مجھے اڈکشن ہو جائے گی اور یہ کوئی اچھی حیبٹ تو ہے نہیں تو اس لئے پھر میں آئی ڈی کرتی ہوں بس کبھی جب ہیڈک ہو رہا ہو یا پھر دل کر رہا ہو چائے پینے کا تو میں بنا لیتی ہوں اور چائے کے ساتھ مجھے کےک رسپ بہت اچھے لگتی ہے مجھے ویسے ٹی پارٹی بھی بہت اچھے لگتی ہے تو کبھی سردیوں میں میرا دل کرتے تو میں کافی ساری چیزیں بنا کے اور پروپر جیسے ٹی پارٹی ہوتی ہے وہ بھی انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ اچھا جی اب میں آپ کو پالک پنیر کی ریسپی دے دیتی ہوں تو سب سے پہلے تو آپ نے پالک کو کٹ کر کے واش کر لینا ہے اچھی طرح سے یہاں پہ اتنے بڑے سائز کے پالک نہیں ملتی تو اس لئے میں اس کو چاپ نہیں کرتی ہوں میں صرف اس کے جو ٹہنیاں ہوتی ہیں اس کو کٹ کر دیتی ہوں ساتھ ساتھ ہم سٹریس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں تو دیکھیں سٹریس ہماری لائف کا حصہ ہے ہماری لائف سے الگ نہیں ہو سکتا یہ ختم بھی نہیں ہو سکتا ہمیں بس اس سے ڈیل کرنا آنا چاہئے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جیسے ایج زیادہ ہوتی تھی انسان کی تو اسے سٹریس فیل ہوتا تھا لیکن ابھی تو آپ چھوٹے بچوں کو بھی دیکھیں تو ان کو بھی ان کی ایج کے حساب سے سٹریس ہوتا ہے ہم لوگوں کا پرابلم ایکچلی یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں خود ہی نہیں جانتے ہم خود کو ایکسپلور نہیں کرتے ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ ہمیں کس چیز سے خوشی ملتی ہے یا کس چیز سے ہمیں اچھا فیل نہیں ہوتا تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم ڈیل نہیں کر سکتے سٹریس کو لیکن جب انسان سٹریس مینجمنٹ سیکھ لیتا تو پھر وہ اپنی پوری لائف کو مینج کرنا سیکھ لیتا ہے کیونکہ ہماری پوری زندگی اسی پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے انسان کو جب سٹریس ہوتا تو وہ کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر سکتا اپنی لائف میں اچھا جی اب ہم آجاتے ہیں ریسیپی کی طرف چیزیں میں نے ساری پرپیر کر لیا یہاں پہ اب میں پانیر کو بھی کٹ کر کے کیوبز میں رکھ رہی ہوں اور ساتھ میں میں نے آئل جو ہے گرم کر لیا تھا تو میں اس کو ہلکا سا فرائے کر لوں گی اور جب آپ فرائے کر رہے ہو نا پانیر کو تو آپ نے اس کو مستقل چینج کرتی رہنی ہے اس کی پوزیشن تاکہ یہ اکوری جو ہے ہر طرف سے فرائے ہو آپ چاہیں تو گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں پانیر وہ بھی بہت سوفٹ بنتا ہے لیکن میں نے یہ انڈین مارکیٹ سے لیا تھا اور گوپی برینڈ کا میں نے یوز کیا آج یہاں پہ ایک بال میں میں نے پانی لیا تھا اور جو بھی فرائے کیا ہوا پانیر ہے وہ ہم اس پانی میں ڈال کے رکھیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو پانیر ہے وہ بہت سوفٹ رہے گا اور جو بھی آئل ہے وہ بھی نکل جائے گا پالک کو میں نے تین سے چار منٹ کے لیے تھوڑے سے پانی میں بوائل کر لیا تھا اور یہاں پہ تھنڈی ہو گئی تھی تو میں اس کو ہلکا سا میش کر رہی ہوں تو پالک کو آپ نے بوائل کر کے میش کر لینا ہے اور پانیر جو ہے وہ فرائے کر کے پانی میں رکھ دینی ہے اور پھر ہم اس کا مسالہ بنائیں گے تو میں نے یہ ایک انین لیا تھا اور اس کو میں فائنلی چاپ کر لوں گی ادھر اکور لیسن میں نے پہلے سے کوٹ کے رکھ دیا تھا ابھی میں آپ کو دکھاؤں گے آپ نے پیسٹ یوز نہیں کرنا اس کو بس کرش کرنا ہے آپ نے اور یہاں پہ میں نے دو چمچ دیسی کی لیا ہے اس کے اندر میں یہ زیرہ ڈالوں گی ایک دار چیننگ کا ٹکڑا ڈالوں گی اور ساتھ میں تین چار لونگ ڈال دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ادھر اکور لیسن کو کرنا ہے زیادہ باریک نہیں کرنا اور پہلے مسالے ڈال کے آپ نے ادھر اکور لیسن ڈالنا ہے اور جب وہ گولڈن ہو جائے گا تو پھر آپ نے انین ایڈ کر دینا ہے جب تک انین فرائے ہو رہے ہیں ہم یہاں پہ ٹومیٹوز کٹ کر لیں گے میں نے دو نارمل سائز کے ٹومیٹوز لے تھے اس کو پیل آف کر کے تو بالکل فائنلی میں نے اس کو کٹ کیا ہے اور یہ دیکھیں گے گولڈن براؤن سا کلر آ گیا ہے تو اس کے اندر میں ٹومیٹوز آٹ کر دوں گی اور اس کو ہلکا سا بھون لوں گی پھر اس کے اندر تھوڑا سا میں پانی آٹ کر کے تو مزید اس کو اچھے سے مسالہ بنا لوں گی سپائیسز میں ہم اس میں ڈالیں گے نمک، کھلدی، لال مرچ پاوڈر اور کٹی ہوئی لال مرچ یہ تھوڑی سی سپائیسز اچھی لگتے تو اس لئے میں کٹی لال مرچ تھوڑی سی زیادہ ڈالوں گے اس میں باقی آپ کے اپنی ٹیسٹ پہ ہے جیسے آپ کو اچھا لگیا ویسے ہی سپائیسز اس میں آٹ کریں اس کے اندر ہم سوکا دھنیا بھی آٹ کریں گے لیکن ہم نے اس کا پاوڈر آٹ نہیں کرنا اس کو ہم نے کرش کرنا ہے اور پھر اس کے اندر آٹ کرنا ہے اس کے اندر ہم سپائیسز آٹ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو بھون لیں گے اور لاست میں یہ گرم مسالہ پاوڈر اور کالی مرچ کا پاوڈر بھی تھوڑا سا ہم اس میں آٹ کر دیں گے اور یہ دیکھیں اس میں میں نے آئل بہت کام آٹ کیا تھا کیونکہ لاست میں ہم اس کو تڑکہ لگائیں گے تو اس لئے پھر میں نے بہت کام لیا تھا آئل تو مسالہ اچھی طرح سے بھون لینے کے بعد ہم اسکندر پالک ایڈ کر دیں گے اور اس کو مزید ہلکا سا بھون لیں گے اور پانچ دس منٹ کے بعد آپ نے اسکندر ایڈ کرنی ہے کریم اچھا آج ہم نے سٹریس منجمنٹ کے بارے میں بات کیے لیکن نیکس ویڈیو میں میں آپ کو ٹپس دوں گی کہ کیسے آپ نے سٹریس کو منج کرنا کیسے اسے ڈیل کرنا کیونکہ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے آج کے ویڈیو میں یہ کور نہیں ہو سکتا اور میں چاہ رہی تھی کہ ڈیٹیل میں اس پہ میں بات کروں کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے آس پاس اتنا سٹریس ہے ہر بندہ ہر چھوٹا بچہ سٹریس میں ہے اور دیکھا جائے تو سٹریس itself کوئی بیماری نہیں ہے لیکن اگر اسے ڈیل کرنا نہ آئے تو یہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ بنتا ہے ایکچلی جتنی بھی بیماری ہے نا وہ سٹریس کی وجہ سے ہی شروع ہوتی ہیں اور آگے چل کے پھر پرابلم ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نے آلماس 3 ٹیبل سپون ملک کریم ایٹ کر دی تھی اس کے دو منٹ کے بعد میں اس گندر پنیر ایٹ کر دوں گی اور اسے دم پہ رک دوں گی پانچ منٹ کے لیے اچھا یہ جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں نا آج پالک پنیر کے یہ میری سگنیچر ریسیپی ہے اور ہم شور جو بھی اسے ٹرائے کرے گا اس کو بہت پسند آئے گی کیونکہ اس ریسیپی کے پیچھے بھی ایک پوری سٹوری ہے جو انشاءاللہ ان فیوچر میں آپ کے ساتھ کبھی شیئر کروں گی آج ویسے ہی جو ہے نا وہ اتنا ٹائم لی ہے ویڈیو میں اچھا جی اب ہم لگانے لگیں اس کو تڑکا تو میں نے تھوڑا سا دیسی گی گرم کیا ہے پین میں اس کے اندر زیرا ایٹ کیا ہے ثابت اور تھوڑی سی کرش چلی ایٹ کر کے اس کے اندر ثابت جو لال میرش ہوتی ہے گول والی وہ ایٹ کر دیں گے اسے بہت پیاری سے لکاتی ہے اس کی تھوڑا سا میں نے بٹر ایٹ کیا تھا لاسٹ میں اور یہ دیکھیں جی ہماری پالک بنی ہے جو ہے مزے کی وہ ریڈی ہو گئی ہے اب آپ لوگ یہ ریسیپی ٹرائے کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ کیسے بنی آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو جلتی سے لائک کر دیں اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا آپ سے ملوں گی میں بہت جلد نیکس بلوگ میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ